جس طرح ان کا مزاق پی ٹی آئی والوں نے اڑایا بانی پی ٹی آئی نے اڑایا یقین مانے مجھے سونے کی کان بھی کوئی دیتا نا میں ادھر مو نہ کرتا چادر ہر شخص کے لیے اپنی اپنی ماں بہن بیٹی کے لیے عزت کی جگہ ہے وہ اسی طرح کچھ پختون ہمارے بھائی کندے پہ رکھتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کچھ علماء اکرام رکھتے ہیں چادر پہنے ہوئے ایسے کر کے لیے میں ایک اور بات میں ایک اور بات سکتے ہیں میں ایک اور بات میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب یقین مانے میں دوزار دو سے ان کے ساتھ اسمبلی میں آتا رہا ہوں کل یہ پرسوں جب انہوں نے ایک بات کی ہے اور پرائیم نیسٹر کے حوالے سے بات کی ہے مجھے بڑا دکھ ہوا دکھ صرف اس لیے ہوا کہ ان کی شخصیت سے یہ زیب نہیں دیتا تھا اور پھر میں کیونکہ مجھے اشار زیادہ آتے نہیں ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سردارہ میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ جس طرح ان کا مزاق پی ٹی آئی والوں نے اڑایا بانی پی ٹی آئی نے اڑایا یقین مانے مجھے سونے کی کان بھی کوئی دیتا نہ میں ادھر مو نہ کرتا میں کہتا بھائی جان وزارت عزمہ پاس رکھیں لیڈر آف دی اپوزیشن پاس رکھیں ہیرے کی کان پاس رکھیں لیکن جو میرے ساتھ آپ نے کیا پوری قوم کے سامنے تو اس وقت کھڑے ہو کے کونڈ ڈیفنڈ کرتا تھا ٹاک شو میں ان اسمبلیوں کے اندر ہم لوگ تھے جو کہتے تھے کہ نہیں سیاست میں رواداری کو قائم رہنا دیں وضاداری کو قائم رہنے دیں لیکن اس رواداری وضاداری کو قائم نہیں رہنے دیا گیا میرے پاس چادر نہیں ہے اور نہیں میں چادر کا مزاق اڑاؤں گا چادر ہر شخص کے لیے اپنی اپنی ماں بہن بیٹی کے لیے عزت کی جگہ ہے وہ اسی طرح کچھ پختون ہمارے بھائی کندے پر رکھتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کچھ علماء اکرام رکھتے ہیں تو ان کے لیے بڑی سمجھتے ہیں کہ اترام علی چیز ہے لیکن اس اترام کوئی جیسے رولا گیا تو حچک زہی صاحب وہ بندہ کیا دوبارہ ماشاءاللہ مسلمان بھی ہو گیا ہے اور پکا آپ کا دوست بھی بن گیا ہے اس پہ درہ تھوڑا سا سوچئے گا یہ کسی کے ساتھ مل کر کسی کو گالی دینا یہ شاید آپ کی روایت نہیں تھی اور پھر وہ خاندان جس نے آپ کی عزت ہمیشہ کی ہے جس نے کبھی آپ کے احترام کا رشتے سے انکار نہیں کیا وہ میاں محمد نواز شریف صاحبوں شباز شریف صاحبوں انہوں نے کل بھی کی ہم آج بھی کرتے ہیں کل بھی کریں گے آپ ہمیں برا بلا کہیں بیمان کہیں گالی دیں میں ایک اور بات میں ایک اور بات سب میں ایک اور بات میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب یقین مانے میں دوزار دو سے ان کے ساتھ اسمبلی میں آتا رہا ہوں کل یہ پرسوں جب انہوں نے ایک بات کی ہے اور پرائیم نیسٹر کے حوالے سے بات کی ہے مجھے بڑا دکھ ہوا دکھ صرف اس لیے ہوا کہ ان کی شخصیت سے یہ زیب نہیں دیتا تھا اور پھر میں کیونکہ مجھے اشار زیادہ آتے نہیں ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سردارہ میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ جس طرح ان کا مزاق پی ٹی آئی والوں نے اڑایا بانی پی ٹی آئی نے اڑایا یقین مانے مجھے سونے کی کان بھی کوئی دیتا نہ میں ادھر مو نہ کرتا میں کہتا بھائی جان وزارت عزمہ پاس رکھیں لیڈر آف دی اپوزیشن پاس رکھیں ہیرے کی کان پاس رکھیں لیکن جو میرے ساتھ آپ نے کیا پوری قوم کے سامنے تو اس وقت کھڑے ہو کے کونڈ ڈیفنڈ کرتا تھا ٹاک شو میں ان اسمبلیوں کے اندر ہم لوگ تھے جو کہتے تھے کہ نہیں سیاست میں رواداری کو قائم رہنا دیں وضاداری کو قائم رہنے دیں لیکن اس رواداری وضاداری کو قائم نہیں رہنے دیا گیا میرے پاس چادر نہیں ہے اور نہیں میں چادر کا مزاق اڑاؤں گا چادر ہر شخص کے لیے اپنی اپنی ماں بہن بیٹی کے لیے عزت کی جگہ ہے وہ اسی طرح کچھ پختون ہمارے بھائی کندے پر رکھتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کچھ علماء اکرام رکھتے ہیں تو ان کے لیے بڑی میں سمجھتا کہ اترام علی چیز ہے لیکن اس اترام کوئی جیسے رولا گیا تو حچک زہی صاحب وہ بندہ کیا دوبارہ ماشاءاللہ مسلمان بھی ہو گیا ہے اور پکہ آپ کا دوست بھی بن گیا ہے اس پہ درہ تھوڑا سا سوچئے گا یہ کسی کے ساتھ مل کر کسی کو گالی دینا یہ شاید آپ کی روایت نہیں تھی اور پھر وہ خاندان جس نے آپ کی عزت ہمیشہ کی ہے جس نے کبھی آپ کے احترام کا رشتے سے انکار نہیں کیا وہ میاں محمد نواز شریف صاحبوں شباز شریف صاحبوں انہوں نے کل بھی کی ہم آج بھی کرتے ہیں کل بھی کریں گے آپ ہمیں برا بلا کہیں بیمان کہیں گالی دیں اچھ اکزئی صاحب ہم آپ کے چھوٹے بھائی ہیں ہم آپ سے اسی طرح محبت اور پیار کرتے رہیں گے ہمیں بھی امید ہے کہ آپ اسی طرح انشاءاللہ دل سے پاکستان کے ساتھ محبت اور پیار کرتے رہیں گے جیسے پہلے کرتے رہے ہیں بہت شکریہ جناب سپیکر